اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں تو آج ایک زندگی کا نیا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ ایسے سٹارٹ ہوئے کہ جی تین مہینے کی چھوٹیاں ختم ہو چکتی ہیں اور آج بچے جو ہیں تو پھر سے سکولز کی طرف رواہ دواہ ہیں تو ظاہری باتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو ہم پیرنٹس کی بھی روٹین تو رسی چینج ہو جاتی ہے مطلب میں اگر آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک سو جاؤنا تو بس میری لیے اناف ہوتا ہے کیونکہ ایسے میں فجر کے لیے اٹھے ہیں تو پھر تقریباً ایک ٹیٹھ گھنٹا تو لگی جاتا ہے نماز پڑھنے میں وہ تلاوت کرنے میں تو پھر اس کے بعد میں تھوڑا سے لیٹھتی ہوں نا تو بس مجھے پھر آٹھ ساڑھے آٹھ تک لیٹھنا تو ایسے میں پھر ساڑھے چھہم بجے ہی اٹھ گئی تھی تو بس بچوں کو روانہ کر کے پھر میں نے بس کام سٹارٹ کر لیے کھانا وانا صفائیاں وغیرہ سب سے پہلے کپڑے مشین میں میں نے ڈال دیئے تھے یعنی کہ چلو وہ چل جائیں اور یہ اتنی بہت ساری بھنڈیاں میرے ہزبنٹ لے آئے تھے اور بھنڈیوں کو ضرور میں اس طرح بھگو کر رکھتی ہوں اس میں ایسا گندہ پانی نکلتا ہے نا آپ حیران ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کو اس طرح نہیں دھویں گے تو ضرور پیٹ میں درد ہوتا ہے بندے کے تو آپ بھی ضرور بھنڈی کو اس طرح بھگو کر رکھیں ایک پندرہ منٹ کے لیے اور یہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے نا اس نے کمچی بنائی تھی اور اب یہ میں پھینکوں گی کیونکہ کھانے والی جیس تو وہ تھی نہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو تو اتنی اچھی ریسپی آتی نہیں ہے بس دیکھیں یوٹیوب سے اور بنائی ہے لیکن ٹھیک نہیں بنی تو بس یہ بھی سارا گھر انشاءاللہ ماشاءاللہ نیٹن کلین ہو گیا تو میرا اب ارادہ ہے کہ ساری سبزیاں جتنی بھی فریج میں پڑی ہوئی ہیں وہ صاف کروں وہ بڑا دھوپ نکلی ہوئی آج کل جتنا موسم اچھا تھا جتنی زیادہ دھوپ والا موسم آ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج بارش ہوگی تو بس اب میں جا رہی ہوں مشین سے کپڑے نکال لیں اور ڈیلی کپڑے دھونے کا یہ فائد ہوتا ہے ہمارے سر پر کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ بھئی اتنے کپڑے جم ہو گئے میں پچھلے گھر میں تھی نا تو خالہ آتی تھی کپڑے دھونے کے لیے تو میرے سر پر اتنی ٹینشن ہوتی تھی ایک دھونے آتی تھی اور ایک کپڑے پریس کرنے آتی تھی اور اب اپنے ہاتھ میں ہے نا تو میں بس ساتھ کے ساتھ دھو کر پریس کر کے میرے سر پر بس اپنا وہ نہیں بناتی پھر میں نے کہا چلو تھوڑے دھائی بل لے اور کٹلرز بھی بنا لیتی ہوں بچوں کے لیے تو بس وہ میں نے آلو بوائل کرنے کے رکھ دیے تھے اچھا آلو جب سے میں نے یہ چھیل کرنے ہے نا بوائل اسے مجھے بڑی آسانی ہو جاتی ہے پھر یہ دھائی پھلکیاں تھی وہ میں نے بوائل کر لی اسی گرم پانی میں اور پھر یہ میں نے بہت ساری پودینے کی اور دھنیے کی اندانے کی چٹنی بنا کر دھائی بلوں پر میں نے ڈال دی بس یہ دھائی پھلکیوں سے دھائی بلے دو منٹ میں بن جاتی ہیں تو بھائی دھائی بلے اور اس پر میں تھوڑا سا چلی سواس بھی ڈالتی ہوں اس میں بڑے مزے کا ذائقات ہے اور املی کی چٹنی میں نے بہت ساری بنا کر رکھی ہوئی تھی تو لاسٹ میں میں پھر وہ بھی ڈال دیتی ہوں تو بہت ہی مزے کہ آج کل تو میرے بیٹے کو بھی کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے دھائی بلے تو گھر کی چیز ایک تو یہ صاف ستری ہوتی ہے اور ہائیجینک بھی ہوتی ہے اور ہیلڈی بھی ہوتی ہے تو بس ہمارے ہاتھ میں یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ہاں بزار سے جا کر لانا کافی مشکل پڑ جاتا ہے تو میں ہر روز بچوں کے لیے کوئی نے کوئی اچھی سی چیز بنا لیتی ہوں جو ان کو پسند آتی ہے بہرحال پھر میں نے چپلی کباب بنانے رکھ دیئے تھے اور میں نے کہے چلو بچے سکول کالجوں میں گئے ہوئے تو ان کو کوئی اچھی سی چیز بنا کر کھڑا ہوں تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور بس یہ میں نے سارے محطلب حلقہ سے پکا لیے تھے پھر میں نے سارے ڈال دی اندر میں نے کہے چلو بھی خود ہی براؤن ہوتے رہیں گے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ کچن میں کھڑا ہونا بہت دیر کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بس یہ بھی میں نے بنانے کے لیے ساسر ڈالے ہوئے تھے اور جب تک یہ جل نہ جائے نا نیچے سے تو میرے بچوں کو کھانے کا مازہ نہیں آتا وہ اچھی طرح جلے جلے ان کو پسند ہوتے ہیں خوب فرائی کیے ہوئی چیز ان کو پسند ہیں پھر میں نے گوشت نکال لیا تھا اور گوشت میں نے کیا نام ہے اس کا یخنی بنا لی تھی اور میں بنا رہی تھی میوہ چنہ پولاؤ تو بس سمپل پولاؤ کی طرح بھی بنتا ہے لیکن اس میں جیسے آپ لوگ چنہ پڑالتے ہیں ہم لوگ اس پہ میوہ بھی ڈالتے ہیں تو یہ میوہ چنہ پولاؤ بن جاتا ہے اور ہماری سٹی میں یہ بہت زیادہ ہی فیمس ہے یہاں پر اگر دیکھ بھی بنائی جاتی ہے تو بریانی وغیرہ کی نہیں بنائی جاتی میوہ چنہ پولاؤ کی بنائی جاتی ہے اور بازار میں بھی جو چاول ملتے ہیں تو بریانی سے زیادہ میوہ چنہ پولاؤ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پس اس کے میں نے وہ ڈنڈیاں توڑ کر اور میں نے اس کو تھوڑا سا دھو لیا تھا اور اس بارے میں نے اس کو الگ سے فرائی نہیں کیا بس بیچ میں ہی ڈال دیا تھا میں نے کہ چلو بس سمپل کام کرتی کیونکہ کچھ لوگ بیچ میں ڈال دیتے ہیں یہ اخنی میں اور کچھ لوگ فرائی کر کے لاسٹ میں دم پر ڈالتے ہیں یہ میوے تو میں نے بس اس بارے بیچ میں ڈال دیا تھا اور چنہ ہمیشہ میں بائل کر کے رکھتی ہوں تو وہ بھی میرے پاس تھے کیونکہ دھئی بلے بنا لیتی ہوں یا پلاؤ بنا لیتی ہوں تو اس کے لئے چنے بس چلے اور ریٹ کیڈنی بینز وغیرہ میں بائل کر کے ہی فریزر میں رکھ لیتی ہوں تو بس میں نے مزے کا پلاؤ بھی ریڈی کر لیا تھا تو بس اس طرح کی روٹینز مطلب میں فارغ ہوں تو اپنے آپ کو فارغ نہیں چھوڑتی کوئی ایسے سے کام ڈھونڈتی ہوں کہ بھئی آپ کو خوب بیزی کر کے پھر بیٹھ جاتی ہوں تو یہ بس یہ بھی دم پخ بن رہا ہے بلکل یہ آرام سے چنے بھی میں نے ڈال دیئے تھے اور بس یہ جب پانی سکے گا تو میں اس کو دم لگا دوں گی اور یہ مزے کے بن جائیں گے یہ دیکھیں بس اب میں نے اس کو دم پر لگا دیئے تھوڑے سے سخت ہونا تو آپ اور تھوڑا سا پانی ہو تو پھر آپ دم لگا دیں تو اب بھی پرپرفیکٹ بن جاتے ہیں اور جاول تو میں نے سکس کلاس سے بنانے سٹارٹ کیا تو جاول بنانے میں میرا لیے کوئی پرابلم نہیں ہے پھر میں نے مشرومز بھی نکالے تھے میں نے کہے چلو ان کا بھی کچھ کسا کھانی کر لیتے ہیں کیونکہ پھر یہ بلیک ہو جاتے ہیں یہ ٹن والے تو نہیں ہیں نا فریش والے ہوتے ہیں تو بس پھر ان کو بھی اور مشرومز کا پانی کبھی بھی نالی میں نہیں ڈالنا چاہیے سنک میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ بھی جدر جدر آپ گرائیں گے ادھر ادھر آپ کا مشرومز ہوگا آتی ہیں خیر یہ فرائیڈے کا ولوگ تھا موسم بہت زیادہ اچھا تھا فرائیڈے کو اور ہم چلے گئے تھے بشاور کے تیتارہ پارک اور دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کتنا پیارہ پارک ہوتا تھا اور اتنا رونک ہوتی تھی لیکن انہوں نے سب جھولے بھی بند کر دیئے آپ کو ابھی بتاؤں بشاور میں انٹرٹینمنٹ کے جگہیں بہت ہی کم ہیں اور جو ہیں بھی ان کو بھی اس طرح نگلیکٹ کر دیتے ہیں مطلب یہاں پر بچوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ کوئی جھولے ہوں جہاں پر بچوں کو بندلے جا سکے کوئی انٹرٹین کر سکے ان کو یہ دیکھئے لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی سارے زنگالود اور خراب ہو گئے تھے ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم یہاں پر ان کو لاتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے بڑا اچھا مسویر ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے یہ بھی بند کر دیا بس اللہ ان کا بھلا کرے بتا نہیں کیا کرتے رہتے اور ان کے فنڈز کہاں چلے جاتے ہیں ہمیں تو یہ بھی بتا نہیں چلتا تو بس یہ فرائیڈے تھا اور میری چھوٹی بیٹی سے زیادہ میرے دونوں بڑے بچوں کو پرواہ ہو رہی تھی کہ وہی میری ہماری بہن سکول جانے والی ہے اور اس کو بارا بار آ کر چومتے رہتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپنی چھوٹی بہن کو بلکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے میں نہیں خفہ ہو رہی تم لوگ خفہ ہو رہے وہ کہتے ہیں اصل میں میرے دو بڑے بچوں کی سکول بہت ہی سخت تھی پشاور میں رہنے والوں کو پتہ ہوگا پشاور مڈل کیسی سکول ہے انتہائی سخت سکول ہے ایک چھوٹی ہوتی تھی ہفتے میں اور اس میں بھی بڑے بڑے ٹیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا دے دیتے تھے اور ساری جو سمری ویکیشنز میں ہون ورک کر کر کے ہماری جان نکل جاتی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو اس طرح کی سکول میں ڈالے تاکہ ہون ورک نہ ہو اور یہ تو سکھ کی زندگی گزارے اور پڑھنا تو پڑھی لیں گے بس جس بچے نے پڑھنا ہوتا ہے پڑھی لیتے اتنا پریشر وہ ڈالتے اتنا ایکسٹر آرڈنری اور غیر ضروری پریشر ڈالتے ہیں بچوں پر کے بچے بچارے یقین مانے ہم بچوں کے ساتھ ہم نے بھی اپنی ساری زندگی ضائع کیا یقین مانے ہم نے انجوائی نہیں کر سکتے تھے بس ٹیسٹ ہیں اور ہون ورک ہیں اور یہ اور وہ ہے اور بس ایک سخت روٹین ہوتی تھی حتیٰ کہ میں تو گیٹ پر کھڑی ہوتی تھی کہ بچے کاب آئیں گے ان کو جلدی سے سلانا ہے پھر اٹھا کر قرآن شریف پڑھانا ہے پھر ان کو ہون ورک کروانا ہے پھر ٹیسٹ یاد کروانے تو بس بڑی ہی ٹف لائف گزاری ہے میں نے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اور آپ بھی کمنٹ سے بتائیے کہ آپ کے بچوں کی سکول کا کیا حساب کتاب ہے رٹا سسٹم ہے کہ نہیں بچوں کو ان کی ایبلیٹیز کے مطابق پڑھایا جاتا ہے اور یہ ہم بزار میں پھر بچوں کو تھوڑے دھئی بلے اور گلگبے وغیرہ لے دیئے تھے اور شاورمے اور جو جو وہ کھانا چاہتے تھے لے دیئے تھے کیونکہ بس پھر لاسٹ چھوٹی تھی تو بس یہی تھا میرا آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملوں گی ربطہ کے لیے اللہ حافظ ربطہ کے لیے اللہ حافظ